ریزلٹس جو ہیں کراس کلچرل کمپیریزن کرتے ہوئے ہم نے تھیری انڈرسن کی کوڈ آف دی سٹریڈ اس کو بیس بنایا ہے اس میں سے بھی جو کوڈز ہیں وہ ہم نے ذہن میں رکھے جیسے مسکولینٹی ہے ریسپیکٹ ہے ٹفنیس ہے آنر ہے یہ کوڈز ہیں جو کہ میں آگر ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں گا اور ہم نے اس لیے کمپیریزن کیا کہ کیا یہ جو تھیری کی میجر ازمشنز ہیں وہ ویلڈ ہیں کیا یہ کوڈز اکلی پوری دنیا میں یا جتنی جو ہم جن کنٹریز کا ہم کراس کلچرل کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہاں پہ ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں کیا یہ تھیری بھی ایز اول ویلڈ ہے یا نہیں ہے اور کیا ہم کراس کلچرل کمپیریزن کے لیے کوئی سرٹن پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ ریزرلٹز کی مدد سے اسپلین کرنے کی کوشش کروں گا فرکزمپل آپ کے سامنے یہ سلائیڈ اپیر ہو رہی ہے جو کہ میکس کیو ڈی اے کی مدد سے پرپیر کی گئی ہے اب یہ ہمیں وضاحت کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بڑے ہارڈ اینڈ فاس قسم کے انیلیٹیکل سکلز ڈیویلپ ہو گئی ہیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے تو یو ویل گیٹ پیچر ناؤ کے فرکزمپل ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ کے لیے یہ کلر ایلوکیٹ کیا گیا ہے اور پھر تین کنٹریز کا جرمنی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کمپیریزن دیا گیا ہے ریسپیکٹ یا ڈیسرسپیکٹ کے لیے ٹافنیسٹ کے لیے یہ کلر فرینڈلی فیملی کے لیے یہ کلر وائلنس کے لیے یہ بلیک کلر اور سٹریٹ ویزڈم کوڈ ہے ہم نے یوز کیا اس کے لیے یہ کلر ہے نیبرہوڈ کے لیے انیمیٹی کے لیے اور انٹرپریٹیشن آف سیمبلز کے لیے یہ کوڈ یوز کیا اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تین کنٹری کا کمپیریزن پریزنٹ کیا گیا ہے اب فرکزمپل یہ نیبرہوڈ پرسپشنز جو ہیں وہ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ان کے نیبر میں کون رہ رہا ہے اور کس طرح سے رہ رہا ہے جبکہ یہ جاننے کی کنڈیشن یہاں پہ کم ہے کیونکہ نیبرز ریلیٹیولی انسیف ہوتے ہیں یا لوگوں کا کم لینا دینا ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو وہ جرمنی کے اندر اور انٹرسٹنگلی ساؤتھ افریقہ کے اندر اس کا ویٹیج اور کم ہے جہاں خوف کا ماہول ہے وائلنٹ انوائرمنٹ ہے تو وہاں پہ کم ہے اور یہ تینوں کنٹریز کا اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو سب سے بڑا ہمیں یہ کلر نظر آ رہا ہے یہ آئی تینک فرینڈلی فیملی کے لیے فرینڈز فیملی کے لیے ہے تو فرینڈز فیملی تینوں کنٹریز میں کامن ہے جرمنی کے اندر اس کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر اہمیت ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر فرینڈز فیملی کی زیادہ اہمیت ہے اور تینوں میں سب سے زیادہ اسی کوڈ کو فالو کیا جا رہا ہے دوسرے لیول پہ جو انٹرسٹنگلی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نیبر ہوڈ پرسپشن کا جو جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اور پھر سٹریٹ ویزڈم ہے تینوں میں تو یہ لیول ویری کرتا ہے لیکن یہ سارے کوڈ تینوں کنٹریز میں ہر جگہ پہ ایکلی اپلیکیبل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کی امپورٹنس تینوں کنٹریز میں ہے نیبر ہوڈ پرسپشنز تینوں کنٹریز میں ہیں ٹافنس اور مسکولینٹی کا ایلیمنٹ تینوں میں ہے لیکن کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے فرکزمپل اس کا لیول جو ہے وہ انٹرسٹنگلی سرپرائزنگلی جرمنی میں سب سے زیادہ ٹافنس کا ہے پاکستان میں اس سے تھوڑا کم ہے اور ساؤتھ افریقہ میں اور کم ہے اور اوورال بھی اس کا لیول کم ہے جبکہ ہماری انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ انڈرسٹن نے کہا ہے کہ لوگ ٹافنس شو کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ ہوگی ہم اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے مثال کے طور پہ ریسپیکٹ ہے تو ریسپیکٹ کو ساؤتھ افریقہ میں کیسے دیکھا جاتا ہے ریسپیکٹ is seen as the most important social issue related to violence to have a name is an important marker of status but also depends on the social cultural structure of the community کہ کہاں پہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں traditional میں کہاں پہ اور ڈیس آرگنائز سوسائٹی میں کہاں پہ violence is not the way to gain respect یعنی حالانکہ یہ violent country ہے لیکن وہاں پہ violence کے لیے اتنی زیادہ respect کے لیے violence نہیں کیا جاتا more treating a person right to or be a good friend which also means to fight necessary lingering racial concern structure the process to damage the risk to campaign the respect یعنی وہ community کے لیے کہ جو lingering racial concern یعنی racial وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو racial چیزیں نظر آئیں گے پاکستان کے اندر respect is seen the most important social issue related to violence to have a name is an important status to gain violence is not where to gain respect more treating a person right or to be good friend which also means to fight if necessary ethnicity is کام جہاں ہم نے کام کیا اسلامباد میں وہاں ethnic feelings زیادہ لوگ feel کرتے ہیں جرمنی جو ہے اس کے اندر کیا respect is seen as the most important social issue related to violence to having a name is an important status to gain violence is not the way to gain respect یہاں پہ بھی یعنی violence تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں ethnicity important نہیں ہے اب اس سے ہم نے comparison کیا ڈرا کیا یا conclusion اس ایک code سے کیا ڈرا کیا the street credibility is close to the ability to fight in all context but the need of aggressive behavior and ethnic city race differs between the context یعنی respect ہر جگہ پہ important ہے لیکن یہ fight یا اس کے لیے اتنی زیادہ important نہیں اب انڈرسن کہتا یہ سب کچھ respect کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا original code یہ ہے ہم بھی کہتے ہیں important ہے سارے context میں ہے تو اس کا volume different ہے تو ہم اسے کیا extract کر سکتے ہیں the code of the state is accepted ریسپیکٹ ہر جگہ پہ تینوں countries میں ہے تو code is accepted neighborhood کا جو code ہے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ how the people perceive the neighborhood کہ وہ ان کے لئے safe جگہ ہے یا ان کے لئے violent place ہے کیا وہاں پہ free drug market exist کرتی ہے یا نہیں کرتی تو Anderson نے کہ کہ یہ free drug market ایسے neighborhood میں exist کرتی ہے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ کی 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 سچویشن ہے اور پاکستان کی کی ہے the place for residency is part of individual identity یہ تینوں میں یہ ہے the neighborhoods are perceived as criminal and threatened places with a poor reputation and ongoing open organized market social control difference between the neighbors social media discriminate has been reported جب کہ پاکستان کے اندر کی آئے the place is residency of individuals identity آپ دیکھیں یہ تینوں میں individuals identity جو ہے وہ common ہے the neighborhoods are perceived as criminal threatened as well as diverse places with the poor reputation and ongoing open but unorganized drug market unorganized یعنی organized market جو ہے وہ فریقہ کے اندر ہے پاکستان میں unorganized drug market ہے social control differed between the neighborhoods social media discrimination has been reported یہ بھی commonalities ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہم اس کو staging ڈیفرنٹ جو 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 میں کام ہیں the neighborhoods are perceived as criminal and threatened as well as diverse places with poor reputation but hidden unorganized drug market hidden unorganized drug market یعنی تینوں میں کام ہیں social control differs with the neighborhood social media discrimination has been reported the kind of drug market seems to have an impact on the opportunities of male juveniles کہ یہ drug market exist furthermore the norms are shaved by pressure in the social spaces so code accepted self idealization کو ہم دو طرح سے دیکھیں گے ایک at the moment کہ لوگ اپنے آپ کو idealize کرتے ہیں وقت طور پہ یا future میں کیا ان کے لئے کوئی opportunities ہوں گی تو next code میں ہم future کے بارے میں جاننا چاہیں گے ابھی ہم جو اس وقت current situation ہے جب market ہے یا نہیں education سے satisfy ہیں یا نہیں family سے satisfy ہیں یا نہیں تو وہ ہم discuss کریں گے self idealization at the moment south afrika کے اندر ہے the ability to fight is essential for current self idealization of young male essential fight is essential furthermore the relationship to women is an important symbol important for self realization but structured by patriarchal concerns with ownership second Pakistan میں کیا ہے the ability to fight to bear injuries and to physically strong are essential اور current idealization کے لئے ہم بات کر رہے ہیں the relationship to women is important symbol of success but control by the local community یعنی والدین family اس کو control کر جرمنی کے اندر کیا is essential for current idealizations of the male youth but not aggressive behavior aggression یہاں پہ پسند نہیں ہے جب تینوں کا ہم comparison کریں گے لیکن یہ جو role of sex ہے یہ ڈیفر کرتا ہے تو code is accepted تو یعنی یہ دوسرا code ہو گیا تیسرا self idealization جو future میں کہ اپنے future کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا پچھلے میں at the moment تھا ابھی future کے بارے میں South Africa کیونکہ یہ Anderson کی code جو street code theory اس میں وہ کہتا ہے کہ there are two types of families one is a decent family the other is the street family تو decent family یعنی middle class way of life کو کہا گیا ہے تو middle class way of life جو ہے وہ decent family South Africa میں کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ prefer کرتے ہیں which means house in suburbs گھر ہونا family اور education یہ important ہے پاکستان کے اندر بھی یہ same اسی طرح سے ہے اور جرمنی کے اندر بھی same اسی طرح سے ہے middle classes values are internalized but highly violent male juveniles in risky neighborhoods میں پسند کیا جاتا ہے لیکن اس کے resources gender یہ چیزیں تھوڑی سی different ہیں تو code یہ بھی accept سیمبل کو کیسے تینوں ملک میں کیونکہ انڈرسن کا code یہ کہتا ہے کہ یہ سب culture کے اندر ینگ لوگ جو ہیں وہ سیمبل use کرتے ہیں کسی نے کوئی ribbons باندھا ہوتا ہے کسی نے ٹیٹوز باڈی پہ بنائے ہوتے ہیں یا certain type of symbols are being used تو ساؤت افریقہ میں no symbols were mentioned which are connected to respect or violence in the same sample in the intermediate where gangs are more profilic gangs are more profilic پاکستان میں کوئی کسی قسم کے symbols were not mentioned related to violence اور no symbols were mentioned تو comparison میں کیا ہوا کہ تینوں جگہ پہ no symbols are being used تو یہ code جو ہے apparently rejected ہے perception of violence کیا ہے کہ violence کو کیسے لوگ perceive کرتے ہیں تینوں neighborhoods میں تو اس میں violence is a part of daily life but perceived as those only in serious form like gun shorts اور یہ اور وہ violence is caused by the prompt responses بغیر کسی وجہ کے فوری طور پہ لڑنا جگڑنا شروع ہو جاتے ہیں like defending others and the use of weapon is normal and preferred in violent situations آنے والے کو بس ختم کرو پاکستان میں کیا ہے violence is perceived as the only physical abuse it is part of the daily life and strategy to cope with the challenge situation and in this sense a cultural capital violence کے through لوگ اپنے آپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں the use of weapon is preferred often social justification of violence is honor related germany کے اندر کیا it is part of the daily life perceived in the neighborhood violence is not seen as a cultural capital whereas used as a rejection of the perceived threat in the neighborhood to comparison میں کیا آئے here clearly differences between the context are observable however in all cases the violence is perceived as a strategy with the risky moment but not at the casual explanation to get respect as mentioned toward the social environment the violence the code is accepted and allowed to harm Germany کے اندر کیا someone who is traitor jealous and gossip same اسی طرح سے police has an ambly violent image the code کیا ہے the idea no میں ایک جیسا نہیں ہے street wisdom کے بارے میں کیا ہے کہ جب آپ street پہ آتے ہیں تو لوگ کس طرح سے اس کو perceive کرتے ہیں rules are clear how to stay out of violence but not with the violent situation پاکستان کے مطابق rules clear rules how to stay out of violence and how to react in violent situation جرمنی میں clear how to stay out of violence and how to react in a violent situation comparison کیا ہے street wisdom regulates the moment to stay out of violence situations however in South Africa it does not provide safety in violent situation the code is accepted یہ ہم نے overall تینوں country کا comparison کیا and we came on a conclusion some codes accepted are rejected but depends that the code accepted is different in context for example Pakistan in friend definition family different is Germany in different is different it exists in respect in context in individual to respect not give it but if family کو disrespectful کریں گے تو لوگ لڑنے پہ آ جاتے ہیں لیکن اگر female کو disrespectful کریں گے تو لوگ مرنے پہ آ جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ جرمنی میں یہ situation نہیں ہے تو یہ code exist کرتا ہے لیکن یہ cultural specific ہے اور ہر country